مہددس اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نے کہ بڑی اممہ اپنا بیٹا چھوڑ گئی تو حضرت صاحب نے کوئی دو چار پانچ مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اممہ کو بلا کے کہا کہ کہ تو بیوہ ہے بیٹا تیرا یتیم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نہیں بھئی پڑھنے والے ہوتے اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بیدب بھی نانا ہو جاؤں کچھ پورے آٹھ سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے نراز نہ ہو جانا یہ تو سب اچھے لوگ ہیں سند ہوتی ہے پر پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ آلہ حضرت نے لکھی یہ بات سند ہوتی ہے پوری ڈگری ہوتی ہے اس پر کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتا تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں لیکن کوئی شہ پاس تو مولانا سردار احمد صاحب محدد سے آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑی کو کہنے لگے تیرے بیٹا کوند دینا ہے پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں تو یتیم بچے کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا بوڑی امہ رونے لگ گئی کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی میں تو نوکری کرانے لائی تھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں حضرت انس کی امہ کہہ گئی تھی سونیاں جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا یہ گھر کے کام کاج کرے گا ڈیوٹی کرے گا حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا تو میرے بھابوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کان بھائی حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی مجھے تو کھیتی بڑی آتی بھی نہیں تھی پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھر لگتا تھا میرے باغ میں دو دفعہ لگتا تھا حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے پوتے میرے نواسے میری بیٹیاں فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری سو اولادے موجود ہیں پریشان ہو گیا سو سن کے کہ بچے دو یچے سو اولادے میری موجود ہیں مولانا سردار احمد صاحب کے پاس چھوڑ گئی بچا کہنے لگے حضرت جی میں کوئی پڑھانے کے لئے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں میں تو اس لئے چھوڑ گئی ہوں کہ آپ میرے بنی کریں خدمت کرائیں تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام بھی نہیں خدمت والا کیا کراؤں کہنے لگے پٹھے پوالیا کرو جی ان لڑ پہ ان دن ہے کہنے لگے بچے کام کر دن میں درسیدہ حالانکہ اب کام بچے کام کرتے ہیں آپ تو گزر گیا دور آپ تو بچے کام کراتے ہیں اب بچے بھی نراز ہو رہے ہیں گھر 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 کے دیکھ رہے ہیں صحیح پہ رہا ہوں آپ کو بچے کام کراتے ہیں بچے کہاں کام کرتے کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بینسوں کو تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بینسوں کو ڈالنے کے لئے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے تو تو جا لے جا کہنے لگی آت بان کے حضور مہربانی کریں راکھ لیں چارہ ڈالے گا اب پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بینسوں کو رونے لگی حضرت نے رکھ لیا مہینے کا خرچہ بھی دیتے شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا شام کو آکے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا پیر نہ دبا دوں آٹھ سال ساتھ والے پڑھتے رہے یہ بچارہ نوکری کرتا رہا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں او میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں کبھی کبھی نہ حضرت بلال ابشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور کوئی کام تو نہیں سارے ہو گئے حضور جاؤں ذرا چلے جاتے ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے فرمایا جا دیکھ کے تو آ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کر رونے لگے کہنے لگے سونے آ جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے گھر میں جا کے اس نین کی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں بھی کام یہاں بھی کام وہ چارہ ڈالتا رہا انہیں چارہ ڈالا حضرت محددس آدم کی بینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے آج دستار ہوگی یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی دستار تو اس کی جو پڑے گا ہم نے تو پڑا ہی نہیں ہم نے تو یار پڑا گھر پڑا ڈیوٹی کری حضرت محددس آدم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا تو مجان لے بندہ کپڑے بھی کدھی کدھی بدل دے نا وہ کہتے ہیں جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑا پڑا ہے تو ہے کوئی شہر نہیں یہ ماجرہ کیا ہے پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی کسی صوفی نے کی لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محددس آدم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی آتھ نہ لگائے یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے رانسو بھی باہتے جاتے تھے ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے جائے گا تو نہیں تو تو رو پڑا کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں مجھے کس نے رکھنا ہے میں نے کہاں جانا ہے ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی پڑا پڑایا کچھ نہیں پر جو مسئلہ آڑ جاتا تھا نا وہ جو آڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی